ہیلو میرے پیارے دوستو آپ سبھی کو میری طرف سے بہت بہت پیار اور بہت بہت ساری دعائیں آپ کے لئے کہ آپ جو بھی چاہیں زندگی میں وہ آپ کو ملے آج جو گانا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں میرے دوستو وہ گانا آپ کے دل کے بہت قریب رہا ہوگا اور آج بھی یہ گانا یوہ لوگ بھی سنتے ہیں تو سن کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس گانے کو محمد رفی صاحب نے کس طریقے سے اور کس انداز میں گیا ہے کہ یہ آج بھی اسی محبت اسی پیار اور اسی چاہت کے ساتھ سنا جاتا ہے جیسا کی آج سے پچاس سال پہلے سنا جاتا تھا جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں فلم کھلونا جی جو کی دس اپریل انیس سو ستر کو ریلیز ہوئی تھی اور جب یہ ریلیز ہوئی تھی فلم تو اس نے شروع سے ہی جھنڈے گاڑ دیئے تھے سفلتا جی اور اس فلم کو وہ سفلتا ملی ہندی سینیما میں کہ جو آج تک یاد کی جاتی ہے فلم کے سارے گانے سوبر ہٹ تھے اور فلم کی جو کہانی تھی وہ بھی لا جواب تھی اس فلم کی کہانی لکھی تھی گلشن نندہ نے جو کی ایک بڑے مشہور اپنیاس کار رہ چکے ہیں اپنے زمانے میں آج بھی لوگ ان کے لکھے ہوئے اپنیاس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں دراصل فلم تھی ایک اپنیاس کے اوپر لکھی ہوئی جس کا جو 1963 میں اپنیاس آیا تھا پونر جنم اس کا نام تھا اور اس کے سات سال کے بعد پھر اس اپنیاس کی کہانی پر فلم بنی تھی کھلونا اپنیاس نے بھی جھنڈے گاڑے سے سفلتا گے اور فلم کی کہانی نے بھی فلم نے بھی سفلتا گے جھنڈے گاڑے تھے دوستو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی سن 1970 دس اپریل کے دن اور اس فلم کا نردیشن کیا تھا چندن بہورا نے جو کی ایک کابل پرڈیوسر ڈیریکٹر مانے جاتے تھے اس وقت اور دوستو اس فلم کو اپنے ابھی نے اسے سجایا تھا سنجیو کمار شتودھن سنہا ممتاز اور جتیند اور ان کے ساہیہ کلاگار اور بھی تھے فلم کے اندر تو بہت ہی گزب کی فلم تھی ایک ایموشنل فلم ہے ایموشنل تش تھا فلم کے اندر اس وقت فلم نے سن 1970 میں سبردست کمائی کی تھی بہت کم بجٹ میں فلم بن کے تیار ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں ساڑھے تین کروڑ روپے اس فلم نے کمائے تھے اور اُس سال کی ایک سفل فلموں میں اس فلم کو گنا جاتا ہے اور اس فلم میں سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے اور بہت ہی گزب کا سنگیت دیا تھا فلم کے گانے زیادہ تر محمد رفی صاحب نے گائے تھے اور جو گانے انہوں نے گائے تھے وہ گانے آج بھی سنے جاتے ہیں اور اتنے اچھے وہ گانے لگتے ہیں کہ آپ اگر ان کو آج سنا ہے کل سنوگے تو بھی نیا ہی لگے گا سنگیت بھی بہت ہی پیارا سنگیت لکشمی کانت پیارے لال نے دیا ہے اور گانے کے انترے مخڑے اتنے پیارے کے دل کو چھوٹا ہے اور اس فلم کو آٹھ فلم فیر پروسکار کے لیے نومینیشن ملا تھا نومینیٹ کیا گیا تھا جس میں سے فلم نے دو فلم فیر پروسکار جیتے تھے پہلا تو اُس سال کی سب سے بیسٹ فلم کا اوارڈ فلم کھلونا کو ملا تھا دوسرا اوارڈ ملا تھا ممتاز کو اُن کے بہترین ابھی نئے کے لیے اس کے علاوہ سنجیو کمار صاحب کو بھی نومینیٹ کیا گیا تھا محمد رفی صاحب کو بھی بیشٹ سنگر کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا جگدیب صاحب کو بھی ہاتھ کی ابھی نیتہ کے طور پر نومینیٹ کیا گیا تھا فلم کو اُس سال پروسکار دو ملے سے اور دوستو اس کی کہانی سنجیو کمار صاحب ایک لڑکی سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کے بیچ میں اس لڑکی سے وہ محبت کرتے ہیں اس لڑکی سے وہ اس طریقے سے اپنے جال میں لیتے ہیں کہ وہ شادی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہی شادی کے دن ہی وہ لڑکی چھت پر سکوت کر جان دے دیتی ہے اور سنجیو کمار پاگل ہو جاتے ہیں پھر ان کے زندگی میں ممتاز کی انٹری ہوتی ہے ممتاز کی انٹری ہونے کے بعد ممتاز انہیں ایک ماں کا پیار دیتی ہیں ایک پریمیقہ کا پیار بھی دیتی ہیں ایک پتنی کا پیار بھی دیتی ہیں اور ان کا ایموشنل ٹچ ان سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ انجانے میں ان کے بچے کی ماں بن جاتی ہیں پھر انٹری ہوتی ہے جتیندر کی جتیندر سنجیو کمار کے چھوٹے بھائی کا رول پلے کر رہے ہیں اور جب وہ فلم میں انٹری لیتے ہیں تو انہیں ممتاز سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ کہنا چاہتے ہیں ممتاز سے اپنی محبت کے بارے میں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ممتاز تنجیو کمار سے محبت کرنے لگی اور یہ بات انہیں بعد میں پتا چلتی ہے تو پھر وہ ان دونوں کو ملانے کا کام کر دیں بہت ہی گزب کی سٹوری ہے اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو فلم ضرور دیکھے گا اور جو گانا میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ گانا ہے اس کے بڑے ہی پیارے بول ہیں کھلونا جان کر تم تو میرا تل توڑ جاتے ہو دوستو یہ گانا آج بھی تل کو چھو لیتا ہے ہارٹ کو ٹچ کرتا ہے بہت ہی پیارا گانا ہے تو آپ اس گانے کا ضرور مزل لیں گے کل یہ گانا ارلی ماننگ میں آپ کے لئے پیش کروں گا اور آپ اس کے لئے تیار رہیے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا میں انتظار میں رہتا ہوں سلیم احمد آپ کا دوست دوست میں جس فلم کی آپ سے بات کر رہا ہوں یہ انیس سو ستر کو گیارہ اپریل کے دن ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم کا نام تھا کھلونا فلم کو کل آٹھ فلم فیر پروسکار کے لئے نومینیٹ کیا گیا تھا جس میں سے فلم کو دو پروسکار ملے تھے پہلا پروسکار ملا تھا فلم کو بیسٹ فلم ہونے کا اس سال کی سب سے بڑی ہٹ فلم ہونے کا ایوارڈ ملا تھا اور اس کے علاوہ ممتاز کو سروسریشٹ ابینیتری کا پروسکار ملا تھا اس کے علاوہ جنہیں نومینیٹ کیا گیا تھا ان میں سے سنجیو کمار تھا پیشٹ فلم ابھی نیتہ کے ایوارڈ کے لیے محمد رفی صاحب پیشٹ میل گائک کے لیے جگدی صاحب کومیڈی کے لیے اور اس کے علاوہ تشمیکان پیارے لال کو بھی نومیریٹ کیا گیا تھا پہترین سنگیتکار کے طور پر لیکن فلم کو دو پروسکار ملے تھے اور میرے دوستو اس فلم کا نردیشن کیا تھا چندن بہرانے اور اس فلم کی کہانی ایک اپنیاس کے اوپر بیس ردھی اور اس اپنیاس کا نام تھا پنرجن جو کہ 1963 میں گلشن نمدہ نے لکھا تھا اور اس فلم کی اسٹوری کو بھی گلشن نمدہ نہیں لکھا تھا جس کو پر یہ فلم بنائی گئی تھی اپنیاس بھی اس زمانے میں بہت سفل ہوا تھا اور اس کے بعد یہ فلم بھی بہت سفل ہوئی تھی فلم کا بجٹ بہت ہی کم تھا اور فلم نے کمائی کی تھی ساڑھے تین کروڑ روپے کی اس زمانے میں ساڑھے تین کروڑ روپے آج کے ساڑھے تین سو کروڑ روپے کے برابر ہیں فلم میں ابھی نہیں کیا تھا سنجیو کمار صاحب نے جتیندر نے اور جتیندر کا علاوہ شتو دھن سنہا نے اور ممتاز نے اور بہت سشکت اور بہترین صدا ہوا ابھی نہیں تھا فلم کے اندر اگر آپ لوگوں نے فلم نہیں دیکھئے تو جا کر ضرور دیکھئے گا اور یہ گانا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بڑا ہی پاپولر گانا ہے کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہو یہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا میرے انداز میں